ہماری پارٹی میں دو رات ہی مگر میاں نواز شیف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے ان کی مشابرت کے ساتھ ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فل فور اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف ہاتھ ملا لیے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ متفقہ ایجنڈا نہ دیا تو قوام معاف نہیں کرے گی تحریکے ادم اعتماد پر پہلے پارٹی اور پھر پی ڈی ایم میں مشاورت ہوگی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ملک بچانا ہے تو عمران خان کو نکال نہ ہوگا حکمران پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکے پارلیمنٹ کو بھی ادم اعتماد کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو مشکل حالات ہیں جس معاشی بہران سے عوام گزر رہے ہیں اس ملک کو ہم نے بچانا ہے پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلیمنٹ کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے میڈیا ٹرک میں مریم نواز اور بلاول کے اختلافات کا تذکرہ ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں شہباز شریف کا جواب مریم نواز نے کہا سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے آتا ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے ہم اکٹھے ہیں بلاول بھوٹو بولے عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ انہوں نے ہمیں کھلے دل سے بلایا عاصف علیہ زرداری کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کیا آپ کو مسلمی قبول پر اعتماد ہے صحافی کا سوال عاصف زرداری نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا اپوزیشن آنماؤں کی ملاقات میں کرونا ایس اوپیس کی پابندی عاصف زرداری اور شہباز نے کوہنی سے کوہنی ملائی حمزہ اور بلاول نے مکے سے مکے ملائے عاصف زرداری نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مریم نواز کو جھکر سلام کیا ملاقات میں رکھسانہ بنگش، سید حسن مرتضہ، حمزہ شہباز، خوجش ساد رفیق اور مریم اورنگ زیب بھی شریک ہوئے زہرانے میں سوپ، مٹن بیانی، گریل فش، رسمی پلاؤ، انڈا کوفتہ، بار بی کیو، گاجر کے حلوے اور سب شائے سے توازو کی گئی مسلمی لیگنون کے صدر کا پارٹی قائد محمد نواز شریف سے ٹیلیفونک راپتہ سادق صدر عاصف علی زرداری اور بلاول گھٹوں سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا شہباز شریف نے پی 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 کا عادت سے ہونے والی مشاورت پر محمد نواز شریف کو اعتماد ملیا نواز شریف سے مشاورت کے بعد شہباز شریف نے ساتھ پروری کو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بلا لیا موٹر وے پر دھن کی چادر تن گئی موٹر وے ایم 3 لاہور سے سمندری تک بند ایم 11 کو بھی لاہور سے سیالکورٹ تک بند کر دیا گیا موٹر وے پر نظاریں دھن لا گئے ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ موٹر وے شہیوں کی حفاظت کو مدے نظر رکھتے ہوئے بند کی گئی کرونا کی پانچویں لہر میں نرمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے محلق وائرس مزید آٹھ زندگیاں نکل گیا 24 گھنٹوں کے دوران 717 کیسز ریپورٹ مضغط کیسز کی شرعہ 11 فیصد کی بلند سطح پر برکرات پہلی سے آٹھویں جماعت تک انتحانات اور پیپر پیٹرن میں تبدیلی کا فیصلہ انتحانی نظام میں تبدیلیوں پر کام کا آغاد سٹائلٹ پروجیکٹ میں کامیابی کے بعد موجودہ انتحانی نظام تبدیل کر دیا جائے گا مارچ 2022 میں ہونے والے انتحانات نئے نظام کے تحت ہوں گے پنجاب حکومت کی 16 نئی بمپ ڈسپوزل گاڑیاں اور کٹیں خریدنے کی اجازت گاڑیوں کی خریداری کے لیے 6 کروڑ 7 لاکھ روپے کا بجٹ منظور بمپ ڈسپوزل کے لیے جلد اجلد وسائل کی پراہمی یقینی بنائی جائے پنجاب حکومت کی محکمہ داخلہ کو ہدایات محکمہ سپورٹس کے کلاریوں کی بہبود کے لیے 4 کروڑ منظور محکمہ سپورٹس نے محکمہ خزانہ سے 7.5 کروڑ مانگے تھے محکمہ خزانہ نے کٹ لگا کر صرف 4 کروڑ کی منظوری تھی پنجاب پولس میں بھرتی کے خواہش مند انتظار کی سولی پر لٹا گئے پولس افسران کونسٹیبل کی بھرتی کے لیے جسمانی ٹیس کے بعد تحریری انتحان نے نہ بھول گئے ایڈوکیشن بورٹس کے ساتھ معاملات تیف آنے کے باوجود دو لاکھ امیدباروں کا تحریری انتحان نہیں لیا جا سکا ایک سائز کا پیچیدہ آن لائن نظام شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے لگا شہری چار لاکھ میں نمبر خریدنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے چالیس لاکھ ہو گیا ایک سائز کے پورکشش نمروں کی نلامی کے پیچیدہ آن لائن نظام نے شہریوں کو چکرا کے رکھ دیا شہر میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے دائرہ کار بڑھا دیا گیا ڈینگی سے بجاؤں کے لیے چھتیس ہزار سے زائد ہار سپورٹس کی نشاندہی شہباز شریف دور کے ساف پانی سمیت چھپن کمپیز کے قیام کا معاملہ دہور ہائی کورٹ میں کیس کی سامات کے لیے نیا بینچ تشکیل جسس شاہد وحید گیارہ فروری کو کیس کی سامات کریں گے زائے موت کے قیدیوں کے لیے اچھی خبر ہائی کورٹ کا قیدیوں کی اپیلوں کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹانے کا فیصلہ سامات کے لیے دو مختلف ڈیویزن بینچس تشکیل بینچس ساتھ فروری سے پانچ مارچ تک اپیلوں پر سامات کریں گے پی ٹی آئی حکومت اور بیروکرسی لہوریوں سے ہاتھ کر گئی نئے بلدیاتی نظام میں لہور سے زلہ کاؤنسل اور ٹاؤنز ختم کر دیئے گئے شہر کو میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ماتحد کر دیا گیا ذرائع کے مطابق ٹاؤنز کا کردار ختم ہونے سے لوگوں کے مسائل دیر سے حل ہوں گے چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سروراہی میں پارٹی اجلاس حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا تنظیمی اہدداران کو اہم ذمہ داریاں تفویز کی گئیں لانگ مارچ ہو یا شارٹ مارچ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تحریک انصاف پنجاب کے صدر شفقت محمود کا اپوزیشن رہانماؤں کی ملاقات پر تبطرہ کہتے ہیں ہر دو ماہ بعد تحریک عدم اعتماد کی بات سنتے ہیں لیکن وقت آنے پر ان کے رہانماؤں پارلی میٹ میں ہی نہیں آتے شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ وہ کھانے میں احتیاط کریں کیونکہ انہوں نے عدالت میں کہہ رکھا ہے کہ ان کی صحت خراب ہے لہور میں پی ایس ایل میچز کی تیاریاں آئی جی راؤ سردار علی کی زیر صدارت سیفٹ سیٹیز آتھارٹی میں اجلاس قضافی سٹیڈیو میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ ٹریفک منجمنٹ کے انتظامات کیمروں کی تنصیب پول پروف سیکیورٹی پر بریفن آئی جی پنجاب نے پارکنگ اور تماشائیوں کے لیے سی ٹی او کو خصوصی ٹاسٹ سوم دیا ڈی آئی جیو آپریشن کی پولیس لائن کرا گجر سنگامر بہتر کارکردی پر اینٹی روائٹ فورس کے اہلکاروں میں انعامات اور اسنات تقسیم کی ایس پی اینٹی روائٹ فورس محمد امراند بھی ڈی آئی جیو آپریشن کے ہمراہ تھے پیٹرن انچیپ پور سی ای اوز کلپ ورلڈ وائٹ دوبائی چپٹر سہیل ارزرونی کا لہور کا دوارہ صدر ساکھ چیمبر افتخال علی ملک سے ملاقات کی سینئر نائف صدر لہور چیمبر رحمان عزیز چن اور نائف صدر حارث عطیق بھی ملاقات میں شریک تھے داتا گنج بکش ملتار پر خواجہ اجمیر عالمی تصوف کانفرنس کا انعقاد بینر اقوامی مندوبی مشایخ اور سجادگان کی شرکت شرکان کشمی ڈے کی مناسبت سے کشمیریوں کی بھارتی تسلط کے خلاف جدو جہوت کو خیراج عقیدت تیش کیا کورونا کے ساتھ اومیکرون بھی خطرناک ہے وائس چانسلر کنگ ایڈور میڈیکل یونیورسٹی خالد مسود گاندل نے خبردار کر دیا پروگرام سٹی ایڈ ٹین میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شہری ٹیلی میڈیسن سے رہانمائی لے رہے ہیں تیوی ماہرین انترونوں بیرونے ممالک سے ساٹھ ہزار سے زائد افراد کی رہانمائی کر چکے گرمنٹ بیجورٹ پالج بھائی خواتین سمنہباد نے جو میں جگجہتی کشمیر کی تقریب پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ آفریدی ڈاکٹر سائیما شریف ڈاکٹر نگت سنک کی شرکت ادھرچائی پروٹیکشن بیورو میں بھی جو میں کشمیر کی تقریب سجائے گئی بچوں نے خاکوں اور تکاری کے ذریعے کشمیریوں کی حالت ازار بیان کی اجوایب گھر انتظامیہ نے کشمیر ریلی نکالی شرکہ نے کشمیر بنے کا پاکستان کے نارے لگائے ہوپ اپ لیف پاؤنڈیشن کے ذریعے تمام رشتماعی شادیوں کی تقریب تیس مستحق جوڑے رشتہ ازدواج میں بن گئے نو جوڑوں کا تعلق مسیحی کمیونٹی سے تھا فاؤنڈیشن کی جانب سے دلہنوں کو جہیز کا ضروری سامان دی دیا گیا اور کشمیر ڈے کی مناسبت سے کاثیرین سکول میں باسکٹ بول ایونٹ پہنے کارت کیا گیا رائیون کیمپس اور رابین ٹیموں نے فائنل میں جگہ بنا دی موسیقی